اگر عورت کو ایک رات میں حاملہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ ان طریقوں سے ہم بستری کرو ان تین طریقوں سے ہم بستری کرنا عورت کو بھی بہت پسند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین حمل یا امید ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن کے دوران میاں بیوی کو مباشرت کرنی چاہیے ایک مرد کے مادہ منویہ اور خاتون کے انڈے کے ملاب سے اللہ تعالیٰ سے ہم نئی زندگی کی امید لگاتے ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پر خواتین کو ایک ماہ میں یعنی ایام ختم ہونے کے بعد اگلی بار ایام شروع ہونے تک عام طور پر خواتین کے جسم میں ایک بار بیضہ بنتا ہے اور خارج ہوتا ہے مرد کا مادہ منویہ یعنی سپرم خاتون کے اندر تین سے پانچ دن تک زندہ رہتا ہے جبکہ خاتون کے انڈے کی عمر عام طور پر چار گھنٹے سے بارہ گھنٹے ہوتی ہے جدید تحقیق کے مطابق اگر خاتون کا انڈہ اور مرد کا مادہ منویہ چار سے چھ گھنٹے تک ساتھ رہے تو حمل یعنی امید کے لگنے کے لیے یہ نہایت ہی مناسب اور تقریباً یقینی مانا جاتا ہے لیکن اگر مادہ منویہ یعنی مرد کے سپرم کے جرسومہ اور خاتون کا بیضہ اس سے کم وقت بھی ساتھ رہے تو بھی امید یعنی حاملہ ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں اگر ایک خاتون کے ایام 28 دن کا مکمل دائرہ ہو تو 11 دن سے لے کر 14 دن کے ایام میں بیضہ خاتون کے جسم میں خارج ہوگا لیکن 100 فیصد درست بتانا ممکن نہیں اس لیے ڈاکٹر عام طور پر میاں بیوی کے لیے خاتون کے ایام ختم ہونے کے بعد 7 دن سے لے کر 20 دن تک اس عرصے میں مباشرت کرنے کو امید لگنے یعنی پرگننسی ہونے کو مفید سمجھتے ہوئے ان دنوں مباشرت تجویز کرتے ہیں خاوتین کے اخراج کے دن جاننے کی علامتیں ایام گزر جانے کے بعد ویجائنا خوشک ہو جاتی ہے اس میں سیر و ایکل فلویڈ بلکل نہیں ہوتا پھر کچھ دنوں کے بعد ویجائنا میں ایک طرح کا ربڑی فلویڈ یعنی گم کی طرح چفکنے والا مواد یا سیاہ مادہ ساز ظاہر ہوتا ہے پھر یہ سیاہ مادہ بہت زیادہ نمودار اور کریم کی طرح سفید سا ہو جاتا ہے ان دنوں میں مباشرت حاملہ ہونے کے لیے مفید ہوتی ہے پھر اس کے بعد ویجائنا میں یہ سیر و ایکل فلویڈ مرگی کے کچھ انڈے کی سفیدی کی طرح ساف اور پھسلنے والی سی ہو جاتی ہے یہ دن پریگننسی کے لیے انتہائی مفید اور پر امید ہوتے ہیں انتہائی مفید بیزہ کی مدت پوری ہو جانے کے بعد ویجائنا ایک بار پھر سے خوشک ہو جاتی ہے یعنی اس میں یہ سیاہ مادہ نہیں رہتا یہ فلویڈ کرنے کے لیے قوتین اپنے انگوٹھے کو اور شہادت والی انگلی کو ویجائنا کے نچلے حصے میں اندر کر کے باہر نکال کر وہ فلویڈ چک کر سکتی ہے بہترم ناظرین اس کے ساتھ اگر عورت کو ایک ہی رات میں حاملہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ ان طریقوں سے ہم بستری کرو ہم بستری کرنا ہر عورت کی جسمانی اور روحانی ضرورت ہے لیکن ہم بستری سے جسمانی اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری شرط یہ ہوتی ہے کہ دوسرا پارٹنر آپ کا من پسند ہو جب پارٹنر آپ کا من پسند ہوگا تب ہی ہم بستری کی اصل لذت اور سکون ملتا ہے عورتیں عام طور پر لمبے قد والے اور بڑے نفس والے مردوں کو پسند کرتی ہیں لیکن ایسے مرد عورتوں کی خواہشات پوری کرنے اور بیوی کو حاملہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ عمل ٹھہرنے کے لیے درست پوزیشن میں ہم بستری کرنا بھی ضروری ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسی پوزیشنز شیئر کریں گے جس سے عورت ایک ہی رات میں حاملہ ہو جاتی ہے نمبر ایک بیوی کو گھٹنوں کے بل الٹا لٹا کر ہم بستری کرنا ہم بستری کی اس پوزیشن میں جہاں بیوی گھٹنوں کے بل مرد کے سامنے الٹا لٹ جاتی ہے اور مرد عورت کے پیچھے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر عورت کے پیچھے کے راستے اپنا نفس ڈالتا ہے اور ہم بستری کرتا ہے اس طریقے سے ہم بستری کرنے سے عورت کی شرمگاہ میں مرد کا نفس پورا کا پورا اندر جاتا ہے جس سے مرد اور عورت دونوں کو بہت زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور مرد فاری ہو کر اپنا مادہ منویہ سیدھا عورت کی بچہ دانی تک پہنچا دیتا ہے اور عورت ایک ہی رات میں آسانی سے حاملہ ہو جاتی ہے نمبر دو عورت کو نیچے لٹا کر ہم بستری کرنا ہم بستری کے اس طریقے میں جہاں بیوی نیچے پیٹ کے بل لیٹ جاتی ہے ہم بستری کی یہ پوزیشن سب سے آسان اور سب سے موسر ہے اس پوزیشن میں مرد اور عورت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا نمبر تین بیوی کو گودھ میں بٹھا کر ہم بستری کرنا ہم بستری کی اس پوزیشن میں جہاں مرد نیچے بیٹھ کر یا سیدھا لٹ کر عورت کو اپنے اوپر اپنی گودھ میں بٹھاتا ہے اور عورت کی شرمگاہ میں اپنا نفس داخل کرتا ہے اور عورت نفس کے اوپر نیچے حرکت کرتی ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے سکون اور لذت کا باعث بنتا ہے اس پوزیشن کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس پوزیشن میں عورت بہت جلد فاری ہو جاتی ہے جو کہ عورت کے حمل کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے نمبر چار سیدھے لیٹے رہنا ایسا کرنے سے نطفے کو وہاں پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے جہاں وہ جا رہا ہے دس پندرہ منٹ یہ کرنا چاہیے پھر اپنے مسانے کو خالی کریں تاکہ آپ کے پشاپ کی نالی کے قریب موجود کسی بھی جرسیم کو دور کرنے میں مدد ملے جو پشاپ کی نالی کے انٹریکشن کا باعث بن سکتے ہیں نمبر پانچ اپنے شرونی کو سہارا دینا عورتیں جنسی تعلقات کے بعد اپنی کمر کے نیچے تکیہ رکھیں تاکہ کشیش سکل مادہ منویہ کو آپ کے رحم کی طرف لے جا سکے ایک بار پھر اس میں سے دس سے پندرہ منٹ کافی ہیں ناظرین ہر وقت اور ہر حالت میں بیوی سے لطفندوز ہونا جائز ہے علا یہ کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ دوپر میں وطی کرنا حرام ہے اور اسی طرح حیزیہ نفاس کی حالت میں بھی جمع کرنا حرام کیا گیا ہے رہا مسئلہ حاملہ بیوی کا تو اس سے جمع کرنے کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن اگر خرچہ ہو بچے کو ضرر و نقصان پہنچے گا اور اس ضرر کا اندازہ بھی تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر ہی لگا سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ البکرہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کا کہنا ہے یہ بچہ پیدا ہونے کی جگہ ہے تو تم اپنی کھیتی میں آؤ یعنی جیسے آؤ آگے سے یا پچھلی جانب سے ایک ہی جگہ یعنی بچہ پیدا ہونے والی جگہ میں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے ناظرین اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمل کے عرصے میں خاند کے لیے بیوی سے کب جمع سے اجتناب کرنا واجب ہوتا ہے اور کیا خاص کر حمل کے پہلے تین ماہ کے دوران بیوی سے جمع کرنے سے بچے کے لیے نقصان دے ہیں تو بہت سے علماء کا یہ جواب ہے کہ جب حمل کو ضرر اور نقصان نہ ہو تو حملہ عورت سے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ حائزہ عورت سے جمع کرنا ممنوع ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اور آپ سے حیز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے کہ حیز کی حالت میں عورتوں سے علیدہ رہو اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب مت جاؤ جب وہ پاک صاف ہو جائے تو پھر جہان سے اللہ نے حکم دیا ہے وہی سے ان کے پاس آؤ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اور نفاس والی عورت بھی اس طرح ہے کہ اس سے پاک ہونے تک جمع نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح حج اور عمرہ کا احرام باندھنے والی عورت سے بھی یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم بستری کے وہ پانچ طریقے جن طریقوں سے اگر ہم بستری کی جائے تو عورت ایک ہی رات میں حاملہ ہو جاتی ہے اور اس سے افضائش نسل آسان ہو جاتی ہے اور جب عورت حاملہ ہو جائے تو اس کے ساتھ جمعہ کے بارے میں چاہ حکم ہے اور حائزہ عورت کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس سے کس وقت ہم بستری کی جا سکتی ہے امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی جنسی معلومات کے حوالے سے ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا